بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگناہ افغانیوں کو ان کے گروہ یا راستے میں گولی مار کر قتل کیا تھا اور اس کے بعد ان کے موت پر جشن بھی منایا تھا یہ لرسخیص خبر آنے کے بعد پوری دنیا کی جانب سے برطانوی فوج پر تنقید شروع ہوئی جس کے بعد برطانیہ کے وزارتی دیپانی تحقیقات کا حکم دیا تھا عالمی خبر رسائی جنسی رویٹرز کے ریفورٹ کے مطابق تحقیقات کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب برطانوی فوج پر دو ہزار گیارہ اور دو ہزار بارہ میں اپنی بی گناہ رشتہ داروں کو قتل کرنے کا الزام لگانے والے دو افغان خاندان اپنے مقدمات کے کرروائی کا مطالبہ کرنے لگے تھے اس لئے اب ان کی تحقیقات میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا دو ہزار دس سے دو ہزار تیرہ کے درمیان برطانوی فوج نے جان بوچ کر حراستی کرروائیوں کے دوران غیر قانونی کام کیے اور کیا مورا عدالت قتل کی مصدق اطلاعات موجود ہے تحقیقات میں اس بات کا بی جائزہ لیا جائے گا کہ آئی رویل ملیٹ کی جانب سے تحقیقات مناسب طریقے سے ہو چکی ہے اور کیا کسی غیر قانونی قتل فرفردہ ڈالا گیا تھا برطانوی وزارت دفاع کے مطابق کرروائی قانون کی حدود میں ہونی چاہیے اور ہماری افواج کی خلاف قابل اعتماد الزامات کے ہمیشہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے برطانوی پولیس اس سے قبل بھی افغانستان میں پوچ کے جانب سے غیر مناسب رویے کی الزامات کے متعدد تحقیقات کر چکی ہے بی بی سی نے اپنی تحقیقاتی ریفورٹ میں کہا تھا کہ برطانوی فوج کی خصوصی دستے نے افغانستان میں تعیناتی کے دوران کئی بار مشکوک حالات میں غیر قانونی طور پر چون قیدیوں اور غیر مسلح اپراد کو قتل کیا تھا ان تحقیقات کے دوران برطانوی عدالت کے ایک جج نے طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہاں کہ طالبان افغانستان میں برطانوی فوج کے طرف سے غیر قانونی حلاکتوں کی الزامات کے بارے میں برطانیہ کی انکوائرے کو ثبوت دے سکیں گے کیونکہ طالبان انکوائرے کا ایک متعلق پاریق ہے جو ان الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے جج نے کہاں کہ طالبان الزامات کے ساتھ ساتھ افغانستان میں برطانوی فوج کے طرز عمل کے بارے میں ثبوت پراہم کرے تاکہ ہم اس حوالے سے مزید نتائج تک فونج سکے اسی طرح اسٹریلیا کی حکومت نے بھی اعلان کیا کہ انہوں نے ایک سابق اسٹریلوی فوج کو گریبتار کیا ہے جس پر افغانستان میں بگناہ افراد کے قتل کا الزام ہے اسٹریلوی قانون کے تحت ڈیپینڈ سپورس کے کسی حاضر سرویس یا سابقہ رکن کے خلاف قطر کا یہ پہلا جنگی جرم ہے جس کی ززا و مرقید ہے نومبر دو ہزار بیس میں اسٹریلوی ڈیپینڈ سپورس نے چار سال انکوائرے کے بعد یہ معلوم کیا کہ ان کے پوجھ نے دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ کے درمیان افغانستان میں انتالیس قیدیوں، کسانوں یا عام شہریوں کو غیر قانونی طور پر ہلاک کیا تھا ریفورٹ کے مطابق اسٹریلیا کے فوج کے انیس موجودہ اور سابقہ آرکان کو ایک خصوصی تبتیش کے لئے بیج دیا گیا تھا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آئے مقدمہ چلانی کے لئے کابی ثبوت موجود ہے اور ان کی خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے دوسرے جانب، امریکہ وزار خرجہ بلنکن نے کہا کہ امریکی قانون ساز افغانستان سے امریکی فوج کی انخلاق کا مکمل تحقیقات کر رہی ہے اور اپریل دو ہزار تیرس میں اس کے ریفورٹ کانگرس کے ساتھ شیئر کی جائے گی کانگرس کے آرکان بیس سال بعد، اگز دو ہزار ایس میں افغانستان سے امریکی فوج کی انخلاق کے بارے میں معلومات کا مکمل مطالبہ کرتے ہیں جو امریکہ کی طویل ترین جنگ دی وائٹ ہاؤس کے قومی سلامت کونسل کے ترجمان جانکربے نے کہا کہ جائزے کے اہم نکات عوام کی ریجاری کیے جائیں گے اور ہاؤس کمیٹر کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے کیونکہ جنوری میں ایوان کا کانٹرول سنبھالنے والے ان کی ریپبلیکن کہتے ہیں کہ اس اپرات اپریقی کا روائی کا کبھی بھی مکمل حساب کتاب نہیں کیا جس میں کابل کی ہوای اڈے پر تیرہ امریکی فوج ایک ہی دن میں مارے گئے تھے اور امریکہ نے اپنے ساتھ کام کرنے والے ہزار و اپرات کو افغانستان میں چھوڑ دیا جن کے جانوں کو طالبان کے جانب سے اب بھی خطرہ ہے حالانکہ طالبان نے عام معاپی کا اعلان کیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنی کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ